اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی ایکٹیوٹیز میں اپنی اپنی اسائیمنٹس میں اپنے کاموں میں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں عجیب سا لگتا ہے یہ کہتے ہو بلکل ٹھیک ہوں لیکن الحمدللہ باقی یہ ہے کہ بات کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو کی دیکھیں آج میں ہستے بے بات کر رہی ہوں اپنے اسے میں ہم سائٹ بلکل نہیں ہوں میں نہ امید بلکل بھی نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی اوپر پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کا پیار سر آنکھوں پہ بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر میری فیلنگز کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے اس پہ کمنٹس کرتے ہیں اتنی پیاری دعائیں دیتے ہیں I'm blessed مجھے نہیں پتا تھا دیکھیں میں پھر سیٹ ہو رہی ہوں اوکے نہیں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک ویڈیو بنانے سے ایسے سامنے آنے سے آپ جیسی اتنی پیاری پیاری سسٹرز مجھے ملیں گی کہتے ہیں نا ایک انسان دوسرے کا در تب ہی سمجھتا ہے جب وہ اس چیز سے گزرا ہوتا ہے میری بہت ساری سبسکرائبرز ایسی ہیں کہ جو خود کینسر پیشنٹ رہی ہیں الحمدللہ ریکاور کر چکی ہیں یا کسی کی مدر کو تھا کسی کی سسٹر کو تھا یا ان کی فیملی میں کسی کو تھا تو اب ظاہر سی بات ہے ٹائٹل میں کینسر لکھا ہوتا ہے جو فیملی اس بیماری سے گزری ہے اس ٹریٹمنٹ سے گزری ہے وہ زیادہ اچھے سے مجھے انڈسٹینڈ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور آپ لوگ نے مجھے سبسکرائب کیا تو ایک کنیکشن بنتا جا رہا ہے کہ وہی نا کہ ایک درد دوسری درد کو اچھے سے جانتا ہے اسی لئے آپ میرے زیادہ تر وہ لوگیں سسٹرز ایسی بھی ہیں الحمدللہ جن کی فیملی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اللہ نہ کرے کبھی ہو لیکن زیادہ تر ایسی ہیں کہ جو گزرے ہیں اس پین سے اس تکلیف سے اس کیمو تھرپی سے اور اس کینسر کی بیماری سے اور الحمدللہ ریکاور بھی کیا تو میں خوش ہوں میں آپ دیکھیں میں بالکل اکیلی ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح چینل بنانے سے اتنا آپ کا اور میرا کنیکشن اتنا سٹرانگ ہو جائے گا اور اتنا آپ لوگوں کی سجیشنز آ رہی ہیں دعا پڑھنے کے لیے سورہ رحمان پڑھنے کے لیے سورہ مریم پڑھنے کے لیے مطلب آپ یہ کریں آپ یہ کریں یہ سبھی چیزیں مجھے اتنا خوشی دے رہی ہیں اتنا مجھے اچھا لگ رہے ہیں کہ یار کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی اور پھر بھی دل سے آپ لوگ فیل کر رہے ہو میرا درد میرا پین اور اس پہ کامنٹس کر رہے ہو دعائیں دے رہے ہو تو میں بہت خوش ہوں آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ اور اتنی مجھے سارے صبح بیٹھ کے میں نے آپ لوگوں کی کامنٹس پڑھے ہیں اور میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے فیس پہ یہ جو میری کنل سیڈنس تھی وہ آج یہ اتنا میں بلیسٹ فیل کر رہی ہوں خود کو اتنا مجھے اچھا لگ رہے مجھے لگ رہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے اور یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی بدولتیں آپ لوگوں کی اتنی پیاری پیارے کامنٹس دعائیں آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کا پیار تو مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے اس چینل پر میں ایسے سامنے آئی اور میں نے اپنی کینسر جرنی آپ لوگوں سے شیئر کی اور جس کے بدل میں آپ لوگوں کی محبت مجھے مل رہی ہے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ سب لوگوں کا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی جو ہے دن بھر کی جو روٹین ہوگی وہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اور بہت شکریہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دعا بیوٹی کوئین کے نام سے جو ہے آپ کے کامنٹس آتے ہیں آپ کی دعاوں کا آپ کی پیار کا بہت شکریہ دعا دیکھو میں یہاں یوٹیوب پہ اپنا واتس اپ نمبر یا کانٹیک نمبر نہیں شیئر کر سکتی میں پہلے بھی کمیونٹی پہ جو ہے اپنا انسٹرگرام کا لنک شیئر کر چکی ہوں میرے ڈسکرپشن میں بھی ہے وہ واتس اپ کی طرح ہی ہے اگر آپ کے پاس انسٹرگرام اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کریٹ کر لو ٹھیک ہے اور اس پہ آپ بوائس میسج بھی کر سکتی ہیں اس پہ ٹیکس میسج بھی کر سکتی ہیں اس پہ کال پہ بھی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بار بار ڈیلی میری کسی نے کسی ویڈیو میں آپ کا میسج جاتا ہے کہ آپ ہی آپ کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں وہاں پہ آپ مجھے میسج بھی کر سکتی ہیں آپ کال بھی کر سکتی ہیں وائس میسج بھی کر سکتی ہیں میں ضرور آپ سے بات کروں گی اور آپ کو رپلائے کروں گی اسی طرح کومل سے میری بات ہوئی انسٹرگرام پہ تو آپ سے بھی بات ہو سکتی ہے اور کومل ایک سسٹر میری جس کی میں نے ایک ویڈیو بھی کمیونٹی پہ لگائی تھی اور مجھے اتنا خوشی ہوئی اس سے بات کر کے انسٹرگرام پہ وائس میسجز میں ہماری بات ہوئی میں یہاں پاکستان میں بیٹھی ہوں وہاں یوکی میں بیٹھی ہے اور اتنا اچھا لگا بہت مزایا ابھی کچھ وائس میں نے اس کے سنے ہیں ابھی کچھ سننے ہیں تو یہ ایک کنیکشن ہے نا کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے کس طرح ایک دوسرے پین کو سمجھ سکتے ہیں اور جب میری کومل سے بات ہوئی تو میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنی تکلیف ہیں مجھے اپنا پین مجھے اپنا میری تنہائی میرا اکیلا پن میرا پیرنٹس کا ناہ ہونا یہ سب کچھ ایک سائٹ پہ ہو گیا کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کا درد سنتے ہو دوسرے کی تکلیف سنتے ہو تو آپ کو اپنا درد اور اپنی تکلیف کم لگتی ہے تو کومل کے ساتھ بات ہوئی میری آپ لوگ پلیز کومل ویلوگز کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے میں چاہتیوں کہ میری سبسکرائب جو آپ لوگ ہو آپ سب کے سب اس فیملی کی طرح ایک کنیکشن ہو ہمارا کیونکہ وہ بھی لڑ رہی ہے کینسر سے اور چھوٹی ہے اور اس کے آپ لوگز دیکھیں گے اس کے شورٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے بارے میں مزید میں زیادہ یہاں نہیں بتا سکتی لیکن یہ ہے کہ میں سلوٹ کرتی اس کو کہ وہ کس طرح لڑ رہی ہے کینسر سے اور پھر بھی اس کے وائس میسیجز میں جب اس کی پیاری ہسی میں نے سنی مجھ بڑا اچھا لگا کہ مطلب میں اتنا زیادہ سٹریس اور ڈپریشن میں ہوں میں تو ہس نہیں بھول گئی مجھ کسی بات پر ہسی نہیں آتی تو وہ بھی انسائیٹی میں ہے ظاہر سی بات ہے آپ اتنی بڑی بیماری کے ساتھ لڑے ہو کوئی مزاق بات نہیں ہو وہ بھی اکیلے رہتی ہے اور اپنا اکیلے مینج کر رہی ہے سب کچھ ٹریٹمنٹ اکیلے کروا رہی ہے تو بہت بڑی موٹیویشن ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی اور اسپیشلی میرے لیے اور اس سے بات کر کہ مجھے بڑی حمد ملی ہے اور بہت حوصلہ ملا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک میں نہیں ہوں اور بھی بہت ہم اس مقام پر آئیں گے کہ جب ہم دونوں کینسر فری ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ